اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل ہیلتھ ویز ویڈ علی کولیسٹرول جسم میں موجود موم کی طرح کی ایک چربی کو کہتے ہیں جب یہ چربی جسم میں بڑھ جائے تو یہ خون کی نالیوں میں جم کر شریانوں کو تنگ کر دیتی ہے جس سے فالج، ہارٹ اٹیک اور دل کی بیماریوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں ایک بالغ انسان کا ٹوٹل کولیسٹرول دو سو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جس میں ایل ڈیل کولیسٹرول کا لیول سو سے نیچے اور ایچ ڈیل کولیسٹرول کا لیول پچاس سے اوپر ہونا چاہیے ایچ ڈیل کولیسٹرول پچاس سے اوپر اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک اچھا کولیسٹرول ہے جو کہ جسم سے برے کولیسٹرول یعنی ایل ڈیل کو کم کرتا ہے ایچ ڈیل یعنی گوڈ کولیسٹرول اچھی اور میاری چیزیں کھانے سے جسم میں بنتا ہے جبکہ LDL یعنی بھرا کلسٹرول آئیلی اور ناکس چیزیں کھانے سے جسم میں بنتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آٹھ ایسی غزاؤں کے بارے میں بتائیں گے جو جسم سے بیٹ کلسٹرول کو کم کرتی ہیں اور خون کی نالیوں کو صاف کر کے انہیں تندرست و توانہ رکھتی ہیں تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے جو جو میں ایک خاص قسم کا سولیبل فائبر پایا جاتا ہے جسے بیٹا گلوکن کہتے ہیں یہ فائبر کلسٹرول کو کم کرتا ہے بیٹا گلوکن فائبر کھانے سے آنٹ میں ایک جیل بنتی ہے اور یہ جیل کلسٹرول کو اپنے ساتھ چپکا کر پشاب کے راستے باہر نکالتی ہے دراصل یہ وہ کلسٹرول ہوتا ہے جو ہماری خوراک کے ذریعے آنٹ میں حضم ہونے کے لیے آتا ہے اور بعد میں اسے خون میں شامل ہونا ہوتا ہے مگر جب ہم جو کھاتے ہیں جو جو میں موجود فائبر ہماری آنٹ میں جا کر جیل یا سلیش بنا لیتا ہے پھر یہ جیل آنٹ میں موجود کلسٹرول کو اپنے ساتھ چپکا لیتا ہے اور اسے سٹول یا پخانے کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے اس طرح کلسٹرول ہمارے خون میں شامل نہیں ہوتا اور ہم اضافی کلسٹرول سے محفوظ رہتے ہیں جو کھانے سے صرف کلسٹرول ہی کم نہیں ہوتا بلکہ ہمارا حازمہ بھی بہتر ہوتا ہے اور ہماری بلڈ شگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے لال لوبیا لوبیا فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے کلسٹرول اور دل کے مریض کے لیے انتہائی مفید ہے ریسرچ سے پتا چلتا ہے کہ روزانہ صرف آدھا پاؤ لال لوبیا کھانے سے پانچ فیصد تک الڈیل کلسٹرول کم ہوتا ہے فائبر کے علاوہ لوبیا میں فولیٹ کی بھی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے فولیٹ یعنی فولیک ایسڈ خون کی نالیوں میں موجود ہوموسسٹین کو کم کرتا ہے ہوموسسٹین خون کی نالیوں میں پایا جانے والا ایک ایسا امینو ایسڈ ہے جس کے بڑھنے سے خون کی نالیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور یہ دل کی بیماریوں کا خطرات میں اضافہ کرتا ہے اس لئے لال لوبیا کھانے سے نہ صرف کلسٹرول کم ہوتا ہے بلکہ ہم فولج ہارٹ اٹیک اور دیگر دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں بند گوبی فائبر سے مالا مال یہ سبزی بھی کلسٹرول گھٹانے کی اصلاحیت رکھتی ہے بند گوبی میں پایا جانے والا فائبر ہماری آنٹ میں موجود بائل کو کم کرتا ہے بائل موسٹلی کلسٹرول سے بنا ہوا ایک ایسا مرقب ہے جو ہمارے جگر میں بنتا ہے اور یہ ہمارے حازمے کے لئے انتہائی ضروری ہوتا ہے جب ہم بند گوبی کھاتے ہیں تو اس میں موجود فائبر آنٹ میں موجود بائل کو اپنے ساتھ چپکا کر سٹولیا پخانے کے راستے باہر نکال دیتا ہے اس طرح آنٹ میں بائل کی کمی پیدا ہوتی ہے اور حازمے پر فرق پڑتا ہے بائل کی اس کمی کو پورا کرنے کے لئے ہمارا جگر خون سے کلسٹرول کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے تاکہ نیا بائل بنا سکے اور حازمے کے نظام کو ٹھیک کر سکے یوں اس سارے عمل میں خون سے کلسٹرول گھٹنا شروع ہو جاتا ہے آملہ آملے میں بھی بہت سے ضروری امینو ایسیڈز اور انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو ہمارا کلسٹرول کم کرنے میں مدد کرتے ہیں ہمارے جسم میں کسی کیمیکل ریاکشن کے سبب ایچ ایم جی کو اے نام کا ایک کیمیکل یا تیزاب بنتا ہے جب ہمارے جسم میں یہ تیزاب یا انزائم زیادہ بننے لگے تو اس سے ہمارا کلسٹرول بھی بڑھنے لگتا ہے مگر خوش آئین بات یہ ہے کہ آملے میں موجود انٹی آکسیڈنٹس اس تیزاب کو کم کرتے ہیں جس سے ہمارا کلسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے آملہ نہ صرف کلسٹرول کو کم کرتا ہے بلکہ خون میں زیادہ میٹھا کھانے سے بننے والی چربی یعنی ٹرائگلیسرائیڈز کو بھی کم کرتا ہے انگور اگر آپ کلسٹرول اور خون میں موجود دوسرے فیٹس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈائیٹ میں انگور کو لازمی شامل کریں انگور میں ایک خاص مرقب پایا جاتا ہے جسے ٹیرو سٹیل بین کہتے ہیں یہ مرقب خون میں موجود کلسٹرول اور ٹرائگلیسرائیڈز کو کم کرتا ہے انگور میں پوٹیشم، فائبر اور کچھ خاص انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو خون کی شریانوں کو صاف کرتے ہیں اور ہمارے دل کو صحت مند رکھتے ہیں لیسن صدیوں سے لیسن کا استعمال دوائی کے طور پر کیا جا رہا ہے لیسن میں ایک خاص اجزاء پایا جاتا ہے جسے ایلیسن کہتے ہیں لیسن میں موجود یہ مرقب نہ صرف کلسٹرول اور بلیڈ پریشر کو کم کرتا ہے بلکہ ہمیں کینسر اور دل کی بیماریوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے کچھے لیسن میں پکے ہوئے لیسن سے زیادہ ایلیسن موجود ہوتا ہے مگر روزانہ ایک گری سے زیادہ لیسن نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے میدہ اپسٹ ہو سکتا ہے اور بہت سے طبی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں حلدی حلدی میں ایک پیلے رنگ کا کیمیکل قصد سے پایا جاتا ہے جسے کرکومن کہتے ہیں کرکومن کی وجہ سے یہ حلدی پیلے رنگ کی دکھائی دیتی ہے کرکومن سے ہمیں بے تہاشا جسمانی فوائد ملتے ہیں حلدی کھانے سے الڈیل بیڈ کلیسٹرول کم ہوتا ہے اور خون کی نالیوں میں آئی سوجن بھی کم ہوتی ہے حلدی خون کی نالیوں میں جمع ہوئے کلیسٹرول یا چربی کو کم کر کے دل کو طاقت دیتی ہے روزانہ صرف ایک چھوٹی چمچ حلدی دودھ یا پانی کے ساتھ لینے سے خون کی شریانیں صاف ہوتی ہیں اور ان میں آئی گندگی یا ٹاکسنز ختم ہوتے ہیں بادام اور اخروٹ بادام اور اخروٹ کھانے سے بھی خون میں موجود بیڈ کلیسٹرول کم ہوتا ہے اور اس کی جگہ الڈیل گوڈ کلیسٹرول بڑھتا ہے بادام اور اخروٹ میں پلانٹ سٹی رولز پائے جاتے ہیں پلانٹ سٹی رولز کلیسٹرول کو گھٹانے میں مدد کرتے ہیں اخروٹ اور بادام میں ایک خاص قسم کا کیمیکل پایا جاتا ہے جس سے آرجینائن کہتے ہیں آرجینائن ایک ایسا امینو ایسڈ ہے جو خون کی نالیوں کو کھولتا ہے اور خون کے بھاؤ کو بڑھاتا ہے جس سے خون کی نالیوں کو سکون ملتا ہے اور ہم بلڈ پریشر سے بھی محفوظ رہتے ہیں امید کرتا ہوں فرینڈز آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کانٹی اسے لائک اور شیئر کریں شکریہ